امام زہبی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں ایک شخص مکہ میں گیا حج کرنے کے لئے جواہرات کا ہار اس نے اپنے بیگ میں رکھا اور وہ گم ہو گیا وہ کیس جس کے اندر وہ ہیرے اور جواہرات کا ہار تھا وہ گر گیا اس نے اعلان کر دیا من وجد الكیس صفته کذا وکذا فلہو خمس مئت درہم جائزہ کوئی ہے جو میرے گم شدہ اس کیس کا پتہ بتا دے میں پانچ سو درہم اس کو انعام دوں جس شخص کی ہاتھ لگا اس نے سوچا فقیر انسان ہوں پانچ سو درہم ملے لیکن جا کے اس کو پیش کر دیا اور کہا نہیں میں اس کا انعام اللہ سے لینا چاہتا ہوں وقت گزر گیا معاش کی تلاش میں نکلتا ہے کشتی پہ بیٹھتا ہے کشتی تغیانی میں آ جاتی ہے اور آخر کشتی کے تختیں ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ کنارے پہ جا لگتا ہے اللہ کی مرضی تھی اس کو بچانا تھا اللہ نے بچا لی اللہ کی مرضی سے وہ بچ گیا جزیرے والوں نے اسے نکالا جب دیکھا کہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہماری بچوں کو پڑھا دیں تو کہا کوئی حرچ نہیں آخر ایک دن کہنے والے نے کہا کہ اگر تم چاہو تو تمہارا نکاح کر دیا جائے ایک یتیم بچی ہے اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا جائے نکاح ہو گیا جب نکاح ہو گیا غور سے دیکھ رہا ہے اس ہار کی طرف پوچھنے والے نے پوچھا یتیم بچی ہے تم اس سے بات تو نہیں کر رہے اور اس کے ہار کو دیکھ رہے ہو مجھے قصہ یاد آ گیا ہے پھر اس نے پورا قصہ بیان کی کہا اس کا باپ بڑا نیک انسان تھا اس نے بتایا تھا کہ ایک مکہ میں انسان نے مجھے میرا ہار واپس کیا اے اللہ مجھے ایک مطلب مکہ واپس لے چل میں اپنی بیٹی کا نکاح اس ایمان دار کے ساتھ کر کے تیرے پاس آنا چاہتا ہوں یہ اسی کی بیٹی ہے اللہ کی رضا کے لیے ہار کو چھوڑا اللہ نے ہار بھی دے دیا اور ہار والی بھی دے دی جو اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ اسے نعم البدل جلائے آپ کو چوڑتے ہیں